السلام علیہ 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 السلام عل اور اس کے بندو کے جو حق ہیں ان کو بھی ادا کرنے کا من وجہ جو ہے یہ حقوق اللہ بھی ہے کہ اس لیے کہ ہم پر لازم اور فرض کرنے والا تو رب تبارک و تعالی اس کا حکم دینے والا رب تبارک و تعالی ہے تو جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حقوق العباد ہیں وہ حقوق العباد بھی ہیں اور من وجہ حقوق اللہ بھی ہیں کہ رب نے ہم پر اور اس پر مسئولیت ہے اس پر جواب دہی ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کی ہے اس میں سب سے مقدم والدین کے حقوق ہیں اس کے بعد جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہوگا اس کا حق ہے اس کے بعد پڑوسی کا حق ہے میاں بیوی کے آپس کے اندر حقوق ہیں بھائی بھائی کے حقوق ہیں اور پھر ایک آمت المسلمین کے حقوق ہیں کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی بندہ سرخورو ہونا چاہتا ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے ایک اچھا انسان کے طور پر حاضر ہونا چاہتا ہے اللہ کے انام کا مستحق بنے میدانِ معاشر میں رب تبارک وطالعہ اس کو اپنے عرش کے سائی تلی جگہ عطا فرمائے تو وہ جہاں نماز ادا کرتا ہے حج کرتا ہے روزہ رکھتا ہے وہیں پر جو اللہ تبارک وطالعہ کی مخلوق اور خاص طور پر زبل قربہ ہیں زبل ارحام ہیں جن کا حق ہے جن کا ہم پر حق ہے مالی طور پر اخلاقی طور پر ہر اعتبار سے اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں ایک جملہ جلدی سے میں کہوں گا کہ پڑوسی جو ہے وہ اگرچہ رشتدار بھی نہ ہو آپ کا مسلمان بھی نہ ہو وہ یہودی کیوں نہ ہو لیکن اس سے بالکل حق جار موجود ہے تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں یہ سوسائیٹی اور معاشرے کا ایک حسن ہے خوبصورتی ہے اگر مسلم معاشرے اور سوسائیٹی کو آپ دیکھیں تو اس نے جہاں بندو کے حقوق فرمائے الخلق وعیالاللہ یہ ساری مخلوق اللہ تبارک وطالعہ کا کمبہ ہے درجہ بدرجہ سب کے حقوق ادا کرو لیکن سب سے مقدم جو اللہ تبارک وطالعہ کے بعد حق ہے وہ ہے رب تبارک وطالعہ کی عبادت کے بعد وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا آپ نے شکر کی بات کی تو شکر میں بھی یہ فرمایا کہ انشکر لی والی والی دائی فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اس کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا شکر ادا کرنے کا حق ہے تو وہ والدین کا شکر ادا کرنے کا حق ہے پھر اس کے بعد درجہ بندی کے اندر جتنا زیادہ الْاقرب فَلَقرب ان کے حقوق کو ادا کرتے رہیں لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ میں تسبیحات تو پوری پڑھ رہا ہوں میں عبادات تو پوری پڑھ رہا ہوں جہاں ہماری یہ عبادات پوری ہونی چاہیے اچھا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے کوئی ضرورت نہیں اللہ تبارک وطالعہ دلوں کو دیکھتا ہے بندوں کو دیکھتا ہے یہ بھی غلط طریقہ کا ہے بلکل صحیح یہ رب تبارک وطالعہ نے یہ بھی لازم کیا ہے اور یہ بھی لازم کیا ہے صحیح ان دونوں کو رکھیں گے تو آپ کامیاب و کامران ہوں گے اللہ کے بارے ماشاءاللہ بہت خوب